یہ بڑا سا ایکوئیمنٹ اسٹرونومی یعنی انتریش کی سائنس کو ہمیشہ کے لیے بتا سکتا ہے اسے کوئی ایلین جیون مل جائے کچھ ہی دنوں میں یہ دور موجود گیلیکسیز میں اگر اسے جیون مل جاتا ہے تو آگے کیا ہوگا کیا ہوگا آخر جیمز ویڈ سپیس ٹیلیسکوپ ایلین جیون کی خوچ کر لیں جیمز ویڈ سپیس ٹیلیسکوپ کو 25.2021 کو اسپیس میں لانچ کیا گیا تھا یہ ایج میں کہیں تو ایک پلانٹ کی ایڈموسفیر میں موجود ایسے کوئی خاصیت جو اس بات کا ثبوت ہو کہ وہاں پر کوئی جیون تھا یا ہے سوچئے کی ایلین ایسٹرونوٹ دور کی کسی گیلیکسی سے ایک ٹیلیسکوپ کی حرف سے ارتھ کے اور دیکھ رہا ہو جن بائیو سپیس ٹیلیسکوپ پر ان کا دھیان جائے گا وہ ہوں گے ہمارے ایڈموسفیر میں اکسیجن اور میتھین کی موجودگی اگر کوئی جیو ان دونوں گیسز کو اندر سے باہر سانس کے ساتھ نہیں کر رہا ہوگا تو یہ دوسرے ایلمنٹ کے ساتھ ریاک کرتی اور گائب ہو جاتی مطلب جیمس ویسپیس ٹیلیسکوپ اکسیجن اور میتھین کی موجودگی کو لڑنے کی کوشش کرے گی سب سے پہلے آپ کو دور ایک ستارے کے پاس موجود کسی ایکزو پلانٹ کے موجود کا پتہ لگانا ہوگا جب کوئی پلانٹ ایک تارے کے سامنے سے گزرتا ہے تب آپ کو اس کی روشنی کم ہوتی ہوئی محسوس ہوتی ہے جب یہ پلانٹ اپنے سٹار کے سامنے سے کئی بار گزرتا ہے تو آپ کے پاس اس کے لئے کافی ڈیٹا ہو جاتا ہے کہ آپ اس کے ایڈموسپیر سے جھرے آکرے لے سکیں آپ دیکھ سکے گئے کہ کتنی روشنی اس کے ایڈموسپیر کو پار کر پاتی ہے اور روشنی کی پھیلنے کے طریقے سے یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ کون سے ایڈموسپیرک ایلیمنٹس وہاں موجود ہیں ویب جیسی طاقتور ٹیلیسکوپ کے ساتھ پلانٹ کے اپنے تارے کے سامنے پر صرف بیس گنڈے جانچ پر تال کرنے سے آپ وہاں موجود جیون کے حالات کے بارے میں پتہ لگا سکتے ہیں لیکن پھر کیا جو حقیقت بات ہے کہ آپ اس بات کو اس کمال اس روشن کو پبلک کے سامنے نہیں لائیں گے آپ اب کوفیڈنس آف لائف سکیل کو دیکھنا ہوگا اسے عام طور پر پولڈ کہا جاتا ہے یہ ایک طرح کا طریقہ ہے جو ناسا کے سائنٹس لاغو کرنا چاہتے ہیں اس چرچہ کے لئے ایک دانچہ تیار ہو جائے گا کہ ہم اپنے پلانٹ کے باہر جیون کی خوش کرنے کے کتنے قریب ہیں اس سکیل میں سیون لیون ہوں گے لیول وان میں بائیو سگنچر کی خوش ہوگی جسے جسے اور ڈیٹا اکھٹا ہوتا جائے گا آپ اس سکیل میں ساتھوے لیول تک بھرتے جائیں گے اب آپ کو شاید ایلین جب مل جائیں اب تو پوری دنیا حیران ہی ہو جائے گی اور پاورفول ایلینز ہمارے پلانٹ پر قبضہ کرنے کے لئے نیچے اتریں گے ہے نا نہیں ایسا نہیں ہے اگر ہم جیمس پیسیل اسکوپ سے جیون کی خوش کر لیتے ہیں تو اس کے چانس زیادہ ہیں کہ ہم خود وطاقہ در اور سمجھدار آبادی ہوں گے اور یاد رکھیں کہ جن ایکزو پلانٹ پر ہماری نظریں ان کی بیچ کی دوری بہت ہی زیادہ ہے تو اگر ان میں سے آپ ایک میں بھی سفر کرنے کا سوچ رہے ہیں تو جیسے کی ایکزو پلانٹ تو آپ کو اس کے لئے صدیاں لگ جائیں گی لیکن سائنٹیس کا ماننا ہے کہ اس پلانٹ کے ایڈموسفیر میں حالات ہمارے پلانٹ سے ملتے جلتے ہو سکتے ہیں جا کم سے کم دھائی سے چار عرب سال پہلے کی ارد جیسے تو ہو سکتے ہیں تو شاید آپ کو مائکروسوپک جیون بھی مل جائے اسی کھوچ کی کئی الگ الگ ریائکشن ہوں گے آپ کے لئے ایک ڈریم پورا ہونے جیسا ہوگا دوسرے کے لئے یہ چنتہ کی وجہ ہو سکتی ہے یہ یونیورس سے جڑی آپ کی پوری سمجھ کو بدل سکتا ہے ظاہر ہے اتنی بری کھوچ کے کئی پیلو ہوں گے لیکن کوئی بھی کھوچ اتنی بری ہو سکتی ہے جیسے کی یہ ہمارے ارد پر پہلے سے ہی ایلین ریر رہے ہیں یہ آپ جانیں گے کروز فائر ڈائمیشن کے نیکس اپیسوڈ میں تھنکس فور واشنگ